عبداللہ صحیح پوچھتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں جی محترم مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے چاہے میت مسجد کے اندر ہو نمازی باہروں تب بھی جو ہے وہ مسجد کے اندر نماز جنازہ جائز نہیں ہے کامران صحیح پوچھتے ہیں کہ کیا اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں محترم اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے شرن کوئی حرج نہیں ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندھیرے میں نماز پڑھنا ثابت ہے تو جس اندھیرے سے بعض فقہانیں منع کیا ہے کہ نماز نہ پڑی جائے اندھیرے میں تو وہ وحشتناک اندھیرہ ہے گھپ اندھیرہ تو ایسے اندھیرے میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا جی گھبراتا ہے در لگا رہتا ہے خوف لگا رہتا ہے تو پھر نماز کی طرف جو ہے وہ دلچسپی نہیں ہوگی اس لیے جو ہے وہ بعض فقہانیں ایسے اندھیرے میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے برحل اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں محسن صاحب پوچھتے ہیں کہ مرد کے لیے دندہ سا استعمال کرنا ٹھیک ہے یہ نہیں دندہ سا پنجاب میں اکثر خواتین یہ دندہ سا استعمال کرتی ہیں دانتوں کو صاف کرنے کے لیے تو مرد دندہ سا استعمال نہ کرے تو بہتر ہے کیونکہ دندہ سا جسے پنجاب میں داتن بھی کہتے ہیں تو یہ عورتیں استعمال کرتی ہیں تو اگر مرد استعمال کریں گے تو عورتوں سے مشابہت ہوگی کیونکہ اس سے جو ہے وہ ہونٹوں پر کلر ہو جاتا ہے دانتوں پر کلر ہو جاتا ہے مسوروں پر کنر ہو جاتا ہے جس سے جو ہے وہ عورتوں سے پھر مشابہت ہوتی ہے جو کے جائزے نہیں ہے محسوس صحیح پوچھتے ہیں کہ بعض کے ہاں شادی کے بعد محرم کا چاند دیکھنے کے لیے لڑکی میکے جاتی ہے کیا یہ درست ہے یا نہیں شریح لحاظ سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اسلام نے یہ حکم دیا ہو کہ عورت جو ہے وہ شادی کے بعد محرم کا چاند دیکھنے کے لیے میکے جائے یہ سب عوامی تہمات ہیں ان رسموں کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے عبدالغفار صاحب پوچھتے ہیں کہ تقویٰ نام رکھ سکتے ہیں یہ نہیں تقویٰ نام بچے کا رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ نام ٹھیک ہے پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا خوف خدا رکھنے والا گناہوں سے باز رہنے والا نیک کاموں میں آگے بڑھنے والا وغیرہ تو یہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے رکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی